بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ چودہ پنز ریلے کا ڈائیگرام ہے میں بھی آپ کو بے کل صحیح طریقے سمجھا ہوں گا اور بہت ہی کم ٹائم پر سمجھا ہوں گا میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری یہ مطلبیوں کے لئے سمجھے آپ کا ٹائم ضائع کی ہے تو اس میں میں بھی آپ کو بتا کہ یہ اس کا ڈائیگرام کیسے ہو اور بہت جلدی بتاؤں گا یوٹیوب پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ صحیح نہیں بتاتے اور جو کام کی چیز ہوتی وہ بے کل بھی نہیں بتاتے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں چودہ پن کر ریلے اس کی یہ ڈائیگرام میں یہ یہاں پر اس کا ریلے لگتا ہے اوپر سے یوں کر کے ڈلے گا ٹھیک ہے اس کی جو نا یہ جو ہوتا ہے چودہ پنیں ہوتی ہیں ایک دو تین چار نمبر یہ رہا یہ کومن ہوتا ہے اس لیے یہاں پر ہوتا ہے پانچھے ساتھ آٹھ نو دیس کیارہ بارہ تیرہ چودہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہوتا ہے یہاں پر سکرو اگرہ لگتا ہے اس لیے سکرو اگرہ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اب ایسا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے یہ ہمارے پاس بیٹری ہے یہ ریلے ہے اور یہ ہمارے پاس ڈی سی بلب ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو تیرہ نمبر ہے آپ نے اس میں فیز دے دینا ہے یہ نیوٹل نیوٹل دے رہے ہیں آپ اس کو فیز دے دے کی بات ہے آپ نے اس کو نیوٹل دے دیا یہ ایسی کی لائن ہے یہ لائن ہے فیز آئے گا فیز آئے گا یہاں پر چودہ نمبر پر آپ نے یہاں پر چودہ نمبر پر فیز دینا ہے تیرہ نمبر پر اپنے نیوٹل دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو بیٹری ہمارے پاس بیٹری کی جو پوزیٹیو سے سب سے پہلے آپ نے یہ ایک نیوٹل ہوگا نیوٹل اس کا سیدھا جائے گا ادھر لگ جائے گا ٹھیک ہے نیوٹل یہاں لگا ہوگا یعنی کہ مائنس اس کا لگا ہوگا اس کے پلس کو آپ نے کیا کرنا ہے صرف ایکٹار اٹھانی آپ نے یہ نائن نمبر کے ساتھ لگا دینا ہے نائن نمبر کے ساتھ آپ نے اس کا پلس لگا دینا ہے اور اسی پلس کو آپ نے دوبارہ سے اٹھانا ہے ون نمبر سے ون نمبر سے پلس اٹھا کر آپ یہاں لگ دیں گے بازی یہ ہوگا ہے آپ کے سمپل کنیکشن اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا باقی جو انا آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے آپ کو بہت زیادہ جو انا غلط بتاتے ہیں طریقے بہت مشکل طریقے بے کل اسی طریقہ ہے آپ اس کے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں سکرین شوٹ لے کر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں پھر آپ آرام سے کنیکشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیوٹل سیدھا آیا یہاں پہ تیرہ نمبر پہ چودہ نمبر سے اس کے بعد نو نمبر پر اپنے بیٹریز کے پوزیٹیو سے اٹھا کر نو نمبر پر دینا ہے اور ون نمبر سے اٹھا کر آپ نے ڈی سی کے پوزیٹیو کو آپ نے وہاں کنیکٹ کر دینا ہے بس اب آپ نے اس کو نیوٹل فیز جب آپ دے دیں گے یہ بیٹری لیٹ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی اور جیسے ہی یہ آن ہوگا یہ جیسے ہی آپ اس کو آف کریں گے بیٹری لیٹ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا کون ہو جائے گا اچھا اب ایسا ہے کہ اس میں ایک اور بات ہے اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہے جسے یہ لوڈ ہے بارہ وارٹ کا ایک بلپ لگا ہوا ہے اگر یہاں پر کوئی بارہ تیرہ بلپ لگے میں ٹھیک ہے بارہ وارٹ کا ہے اگر بہت زیادہ اس میں بلپ لگے میں تو آپ نے کیا کر دینا ہے لوڈ زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے یہ اس کے اندر جو ریلے کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے تو آپ نے کیا کر دینا ہے اس سے ایک تار اٹھا کر اس کے ساتھ لگا دینا ہے اور اس سے ایک تار اٹھا کر آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے اس سے یہ ہوگا یہ جو لوڈ ہے یہ لوڈ تقسیم ہو جائے گا یہ ایک کم از کم پانچ امپیر کا لوڈ اٹھا لیتا ہے اگر اس کا لوڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے ایک تار یوں کر کے اٹھا کر اس پر دینا ہے ایک تار یہاں پر نٹ لگی ہوں گے اس نٹ سے اٹھا کر اس پر دینا ہے اسی طرح اگر اور زیادہ لوڈ بری ہے تو اس سے اٹھا کر اس میں دے دیں اس سے اٹھا کر اس میں دے دیں پھر آپ جتنا مرضی لوڈ یہاں سے چلا ہے کوئی ایشو نہیں ہوئی امیر ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی